شیخ ہوں جہاں یہ خوشنا ہے شیخ ادھر ہمارے اسٹاگرام پر وارسا پہ سب جنہیں جمعہ مبارک وال کے بھیستے اور اسٹاٹس بھی رکھتے ہیں اسٹاگرام پہ بھی رکھتے ہیں تو ایسا اسلام میں جائز نہیں ہے شیخ تو ایسا اللہ کھائی کو رکھتے ہیں ایسا آپ بولیے نا جی شیخ تیکھئے کوئی بھی چیز سے جو دین سے متعلق ہیں اس کے لیے ضروری ہے اگر وہ عبادت ہے تو ضروری ہے کہ وہ چیز وہ عمل وہ عبادت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ اکرام سے ثابت ہونا چاہیے یعنی جمعہ مبارک اگر ہم کہتے ہیں تو مبارک کا لفظے یہ مبارک بات دینا ہے ایک دوسرے وہ دعا دینا ہے کہ اللہ تمہارے لیے جمعہ کو مبارک کریں اس کا معنی ہی ہوتا ہے تو جمعہ کی مبارک باتی کی خاص طور پر آپس میں ایک دوسرے کو شیئر کرنا اور اس کے مبارک باتی دینا اگر یہ بھلا کام ہوتا تو صحابہ اکرام اسے کبھی نہیں چھوڑتے اس لیے کہ جمعہ مبارک کا لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے تو جس طرح کہ اسی عید کے موقع پر وہ ایک دوسرے کو معارک بات دیتے اور ان کو دعا دیتے تھے قبول ہونے کی ان کے عمال کے تو ایسے ہی جمعہ کے دن بھی جمعہ کے قبولیت کی دعا کرتے ہیں جبکہ جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اس کا خاص احتمام کرتے ہیں لیکن یہ عمل بیدات ہے جمعہ مبارک کہنا یہ بیدات ہے اس لیے کہ یہ دعا ہے اور خاص دعا خاص موقع پر اگر ثابت نہیں ہے تو کہنا بیدات ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے اب لوگ جہالت کی وجہ سے ان باتوں کو لوگوں میں پیلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نیکی کا کام کر رہے ہیں جبکہ یہ نیکی کا کام نہیں بلکہ دلارت اور گمراہی کا کام ہے اس لیے کہ ہر بیدات گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے تو انسان کو اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے اگر عبادت، عمل، دعا اور دعا تو بہت ہی بڑی عبادت ہے اگر یہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ اللہ کے آن قبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے یسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے تو مردود ہے تو اب اس طرح کا عمل اللہ کے ہم اقبول نہیں بلکہ اللہ کے ہم مردود ہیں چاہے آپ کتنا ہی اچھا ہو اسے کیوں نہ سمجھیں جو اللہ کے ہم اچھا نہیں ہے جو اللہ کی شریعت میں اچھا نہیں ہے وہ آپ کے نزدیک کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو وہ قبول نہیں کیا جا سکتا ہے تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور علماء کو بھی اس طرح کی چیزوں پر نقیر کرنی چاہیے لوگوں میں فائلانا چاہیے کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے تو